اسلام علیکم ویوورز اس ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ دراز کی کچھ فیسز انکریز ہو رہی ہیں جو کہ پیمٹ پروسسنگ فیس ہے ٹھیک ہے تو یہ دراز نے اپنی انکریز کر دی اور گیارہ جولائی دو ہتار بائی سے یہ انکریز ہو جائیں گی ٹھیک ہے جو کہ پہلے بہت ہی کم تھی اب 1.75 اس نے یہ چارج کرے گا دراز سے ٹھیک ہے جو گیارہ جولائی سے کہہ رہے گا کسی بھی سوال کی صورت میں دراز پورٹ کو کنٹیکٹ کریں یا پھر ہمیں فیس بک پر میسج کریں آپ کی ٹیم دراز ٹھیک ہے یہ دراز کی افیش ہے رہی میل ہے یہ دیکھیں چینج ان پیمنٹ پروسسنگ فیس یہ پیمنٹ پروسسنگ فیس وہ ہوتی ہے کہ جو دراز نے آپ کی پیمنٹ اکٹھے کی اکٹھے کرنے کے بعد آپ کے بینک کاؤنٹ میں ٹرانسپر کرنی ہے یہ وہ وہ والی فیس ہوتی ہے ٹھیک ہے تو دراز آپ کے بینک کاؤنٹ میں اور پندرہ دن بعد یا سا دن بعد یا مہند بعد جو پیمنٹ سن کرتا ہے اس پیمنٹ سن کرنے کی جو فیس ہوتی ہے وہ پیمنٹ پروسسنگ فیس ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے آپ کو ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کہاں پی شو ہوتی ہے اور جہاں پہ آپ کو یہ تقریب میں پہلے اس کے حاف پیمنٹ تھی ٹھیک ہے یہ تقریب میں پہلے یہ بہت کام تھی لیکن آپ انہوں نے ڈبل کر دی پیمنٹ پیس ہے تو اب یہ دیکھیں ہم دراز سیل سینٹر کو اپن کرتے ہیں یہاں پہ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے آنا ہے اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ کے اوپر ٹھیک ہے جب آپ اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ اوپن کریں گے تو یہاں کے اوپر آئیٹم چارچ کلیم یہاں پہ دراز فیس ہی ٹھیک ہے اس پہ کلک کرو تو یہ دیکھیں ایک آ رہا ہے پیمنٹ فی یہ پیمنٹ فی کیا ہوتی یہ دیکھیں پیمنٹ فی وہی فیس ہے پیمنٹ فی پیمنٹ پروسسنگ فی ہی یہ والی فی ہے پانچ سو نو کے پر کتنا لے رہا ہے چھے چھے روپیز لے رہے ہیں اس کا مط تو اب یہ ہے کہ دراز اپنی جو پیمنٹ فیس ہے وہ اس نے انکریز کر دی ہے اس کو تو یہاں پہ بہت کم ہے لیکن وہاں پہ اب یہ ڈبل چارج کرے گا یہ کمیشن دوسرے کمیشن ہوتے ہیں ٹھیک اب یہ دیکھیں آپ کو بتاتا ہوں پیمنٹ پروسسنگ تھی کہاں سے یہ دیکھیں یہ پیمنٹ فی ٹرانزیکشن ٹائی پریمیم یہ دیکھیں ہم آموٹ اس کے بعد ٹرانزیکشن ٹائی پیمنٹ فی ٹائی پانچ ڈالہ لی ہیں اس میں یہاں پہ ایک روپیہ لی ہے یہاں پہ آف روپیہ لی ہے یہ دیکھیں جیتنا آرڈر بڑھا ہوگا پیمنٹ پروسسنگ پیس زیادہ ہوگی جو آپ کا آرڈر ہے وہ ایک آرڈر ہزار روپے ہے ٹھیک ہے تو اس کے اوپر جو پیمنٹ فی لگے گی وہ بارہ تیرہ روپیز لگیں گے اسے کہتے ہیں پیمنٹ پروسسنگ پیس تو اب یہ ڈبل ہوگی تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اوپر جو آپ کے پروفٹ ہیں وہ آپ نے انکریز کر دیں جیتنے پروسنٹ ہی پیمنٹ فی انکریز ہوئی ہے اتنے پروسنٹ ہی آپ نے ریٹ انکریز کر دیں تاکہ جو آپ کے پروفٹ ہیں وہ ایفیکٹ نہ ہو تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ اس کو انکریز کر دو اچھا یہ دیکھیں یہ ملجر سٹور ہیں ڈیجیٹل سٹور ہیں تو یہ اس کی فیز ہے فیزیکل سٹور پہ بھی اسی طرح یہ پیمنٹ فیز لگنی لگنی ہے درہال فیزیکل اور ڈیجیٹل دونوں سٹوروں کے اوپر یہ چارج کرتا ہے تو آپ نے سب سے پہلے اپنے پریس انکریز کرنے تاکہ جو آپ کے پروفٹ ہیں وہ ٹارگٹ نہ ہوئے موسیقی